بسم اللہ الرحمن الرحیم بدعات سے بچنے کے طریقے محترم دوستو پہلے بھی بدعات کے بارے میں بتایا گیا تھا آج ہم آپ کو بدعات سے بچنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں سب سے پہلے تو مختصرا سنیے بدعات کیا ہے دین میں ایسا نیا طریقہ ایجاد کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے سے مختلف ہو ذرا توجہ سے سنیے بدد کے معنی یہ ہے کہ دین میں کوئی نیا طریقہ نکالنا اور اس طریقے کو از خود مستحب یا واجب یا مسنون قرار دینا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ راشدین نے مسنون قرار نہیں دیا بس اسی کو بدعات کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی اصلاحی خطبات جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نینیانوے میرے دوستو ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ فرض یا واجب ہوگا یا سنت ہوگا یا مستحب ہم جو بھی بدعمل کرتے ہیں وہ حرام ہوگا یا مکروح تحریمی یا مکروح تنزیحی ہوگا مسلمانوں خوب سمجھ لو یہ پیمانے ہیں عامل کے چیک کرنے کے ہم جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ یہ عمل فرض ہے یا واجب سنت ہے یا مستحب اور یہی تو وہ علوم ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طولب العلم فریضتن علا کل مسلم مشکات شریف ہر مسلمان پر دین کے عمل کا حاصل کرنا فرض ہے اگر کوئی شخص مسنون عمل انجام دے رہا ہے اور اسے واجب یا فرض سمجھ کر انجام دے رہا ہے تو حدیث پاک کے مطابق یہ شخص گمراہ ہے بھلا شریعت نے جس عمل کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا اور یہ شخص اس عمل کو اپنے اوپر فرض یا واجب کر لے تو یہ شخص اللہ کے دین میں تحریف کرنے والا یعنی شریعت محمدی میں اُلٹ پلٹ کرنے والا ہوگا اور سخت گنہگار ہوگا ایک موٹی سی مثال سمجھئے بہت سارے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہم نے انہیں بیدتی کہہ دیا جبکہ قرآن کریم میں اللہ جل شاہ نہو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بن ابی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو اب ذرا غور سے سنیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے خوب درود و سلام بھیجا کرو تو کیا یہ لوگ خوب درود و سلام نہیں بھیجتے یقینا یہ لوگ تو اذان سے پہلے اور بعد میں پھر نماز سے پہلے اور بعد میں خوب درود و سلام بھیجتے ہیں پھر انہیں بیدتی کیوں کہہ دیا اس کا سیدھا سا جواب ہے سنیے شریعت نے درود و سلام بھیجنے کو مسنون عمل قرار دیا ہے اور یہ لوگ مسنون عمل انجام تو دے رہے ہیں لیکن اگر اس کی پابندی فرض یا واجب سمجھ کر کرتے ہیں بس سنت کو اس کے درجے سے بڑھا کر واجب کی جگہ رکھ دیا تو یہ دین میں تحریف ہے جو کہ گمراہی ہے بیدت ہے اب ذرا ہم اپنے اعمال پر غور کریں یقین ایسے بہت سے اعمال ہوں گے جنہیں ہم سنت سمجھتے ہیں اور وہ شریعت کی نظروں میں سنت نہیں ہے کچھ کام ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم واجب سمجھ کر انجام دے رہے ہیں مگر وہ حقیقت میں واجب نہیں ہے آج ہم شریعت کے علم کو نہ جاننے کے وجہ سے سنت و بلد میں فرق نہیں سمجھ پاتے لیکن ہمارے اخلاق بھی تو اتنے گر گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں شریعت کی بات بتاتا ہے تو ہماری طبیعت میں چڑ پیدا ہوتی ہے الٹا اس آدمی سے لڑنے کو بحث کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں الٹے جواب دیتے ہیں کہ تو کہیں کا بہت بڑا مولوی ہے یعنیوں پلٹ کر جواب دیتے ہیں کہ اتنے سارے آدمی جو اس کام کو کر رہے ہیں وہ سب بے وقوف ہے ایک تو ہی عقل مند پیدا ہوا ہے اور اگر ہم سے کہا جاتا ہے کہ اچھا ان باتوں کو دارالفتہ میں مفتی صاحب سے جا کر پوچھ لو تو اس کا بھی ایک توک جواب دیتے ہیں کہ ہاں اب میں دارالفتہ جاتا پھیروں گا میرے مسلمان بھائیوں جب ہم ایسے ایسے جواب دیں گے تو کوئی بھی ہمیں شریعت کے اصول تو کیا سبق کا راستہ بھی بتانا پسند نہیں کرے گا اور ذرا یہ تو بتاؤ شریعت نے کس عمل کو فرض یا سنت قرار دیا ہے اور کس عمل کو حرام یا مکروح یا بدعت قرار دیا ہے یہ ہمیں کون بتائے گا آپ لوگ جواب دیجئے یقینا شریعت کے اصول ہمیں مفتیان کرام سے ہی پتا چلیں گے اور ہم مفتی حضرات کے پاس نہیں جائیں گے تو بھلا اس طرح کیسے ہم شریعت سیکھ جائیں گے اور شریعت پر عمل کیسے کریں گے مسلمانوں یہ بات زندگی بھر یاد رکھنا اور اپنی نسلوں کو بھی سمجھا دینا کہ اللہ کے یہاں ہم سے شریعت کے عمال کا حساب ہوگا کسی عالم نے کوئی تحریک چلائی اس کا ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا بس شریعت نے جس عمل کو جو درجہ دیا ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے میرے مسلمان بھائیوں بدعات سے بچنے کا طریقہ بس یہی ہے کہ ہم شریعت کے علم کو سیکھیں کہ کون سا عمل فرد ہے یا واجب اور کون سنت یا مستحب اور کون حرام یا مکروح مفتیان کرام سے معلوم کر کے نیک عمال انجام دے پکا ارادہ کریں کہ آج سے ہی ہم شریعت کے عمال سیکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے آمین موسیقی موسیقی موسیقی